بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں افغان اپ ڈیٹ سوید شہاب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے صورتحال جو ہے اور عالمی افق پر یا انٹرنیشنل لیول پر افغان طالبان اور ان کی حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک جانب تو ان کے اندر بہت زیادہ تیزی آگئی ہے تو وہیں دوسری جانب افغان طالبان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور آئے روز افغان طالبان ان کی تنصبات ان کی چیک پوسٹس ان کی چوکیاں ان کے لوگ اور ان کے دفاتر پر دائش خراسان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کے پیچھے کون ہے اس حوالے سے افغان طالبان کے ہاتھ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ریپورٹ تو لگ چکی ہے لیکن طالبان نے باقاعدہ طور پر اب اپنا قہر جو ہے وہ ڈھانے کا فیصلہ کر لیا ہے کس طرح سے تین بھارتی مہرے اڑائے گئے ہیں اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ ناظرین اکرام اس سب کے اندر عرب ممالک نے بھی افغان طالبان کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور پہلا بڑا اقدام جو ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے کیا گیا ہے جس نے اشرف غنی اور امراللہ صالح کے سر پر بھی ایک تلوار لٹکا دی ہے اور اب انہیں ہو سکتا ہے کہ عرب سرزمین پر بھی پناہ نہ ملے اور اب وہ پناہیں ڈھونڈے اور کون کون سے لوگ طالبان کے دشمن عرب سرزمین سے بے دخل ہوئے ہیں سعودی عرب کے فرما سلمان بن عبدالعزیز نے کون سا بیان ایسا دیا ہے جس نے راہ ہمبار کر دی ہے اور اس سب کے اندر چین بھی ایک قدم آگے کس طرح سے بڑھا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھنی ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی اور سب سے دھماکے دار جو خبر ہے وہ نرندر مودی کے حوالے سے ہے جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے اور امریکہ کے اندر اب وہ پورے کا پورا پتہ نہیں کیا طوفان مچایا ہوا تھا بھارتی ویڈیا نے کہ نرندر مودی کون سا ایسا نیا تیر مارے گا جو آج تک کوئی دنیا کا رانوما کسی یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں کر سکا لیکن اب اس کے حوالے سے جو نرندر مودی کے غبارے میں سے ہوا نکلی ہے وہ اس طرح سے نکلی ہے کہ اتنی بیزتی اور اتنی تزہیق اور اتنا نیچا جو ہے وہ شاید ہی آج تک کسی ورلڈ لیڈر کو دکھایا گیا ہو اور بلا شبہ نرندر مودی نے ایک نیا ریکارڈ تو قائم کیا ہے لیکن not in a positive sense اور کس طرح سے نرندر مودی کی گرفتاری کی راہ ہم بار ہو چکی ہے آگے بھی اور back home بھی اور تاریخ کا سب سے بڑا منشیات کا scandal جو ہے اس میں کس طرح سے نرندر مودی اس کے ہواری امیت شاہ اور دیگر لوگ جو ہیں ان کا بھی نام آ گیا ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی with proof and with evidence خبریں آپ کے سامنے سکرین پر چلوائی جائیں گی کیونکہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر بہت سی من گھڑت اور سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر کے خبریں منا دی جاتی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور صرف authentic خبر جو ہے وہ ویورز تک پہنچانی چاہیے اس ویڈیو کو ہم نے چار مختلف سیگمنٹ پر ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس میں information جو ہے normally تین چار ویڈیوز بن سکتی تھی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جس ٹائم پر میں ویلوک کر رہا ہوں اس وقت تک کی ساری کی ساری information جو ہے وہ پوری تسلی سے اپنے ویورز کے سامنے رکھی جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ crystal clear ہو جائے درندر موڈی کی گرفتاری اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے سیگمنٹ پر آنے سے پہلے اب ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کہ اس وقت افغان طالبان جو ہیں ایک جانب وہ اقوام متحدہ کے اندر اپنے جو شناخت ہے اپنا تشخص ہے اس کے لیے پر تول رہے ہیں ان کے لیڈرز جو ہیں ان کے اوپر جو سفری پابندیاں ہیں ان میں مزید جو نرمی تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ ذاری بات ہے ان سب کے نام اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فیرس میں ڈلے ہوئے ہیں تو انہیں اس پورے peace process کے اندر پچھلے سالوں کے اندر انہیں اور مہینوں کے اندر ان کے نام اس میں سے ہٹائے گئے تھے اب اس کے اندر مزید نوے دن کی توصیح کر دی گئی اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہو رہا ہے اس سب کے اندر چین جو ہے اس نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چین نے افغانستان پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا چینی وزارت وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ افغان عوام کی حالت ازار کو دیکھتے ہوئے جلد پابندیاں ختم کی جائیں انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی منجمد رقم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ رقم افغانستان کی ہے اور ان پر خرچ ہونی چاہیے افغان لوگوں کے حق پر امریکہ ڈاکا نہ ڈالے نہ ہی ان کے حقوق جو ہیں انہیں پامال کرے اور فوری جو پابندیاں افغانستان کی اوپر لگائی گئی ہیں جو سینکشنز لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں اس سب کے ادر سعودی عرب کے فرما روان سلمان بن عبدالعزیز نے بھی ایک ویان دیا ہے جو کہ بڑا اہم ہے اور امت مسلمہ کے اندر ایک اہم ترین رول تو سعودی عرب کا رہے گا اور اسے جتنا مرضی حالات خراب ہوں یا ٹھیک ہوں جو چیز ریالٹی ہے اسے تو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں حصول امن کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں تمام افغانوں کے لیے برابری پر مشتمل حقوق کی فرامی کے حق میں ہیں سلمان بن عبدالعزیز سعودی بادشاہ کا اہم بیان ایک جانب یہ بیان آیا ہے تو دوسری جانب یو اے ای متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1996 سے 2001 تک جب طالبان کس سے پہلے حکومت قائم تھی اسے صرف تین ملکوں نے تسلیم کیا تھا پاکستان متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس نے کمپلیٹلی طالبان گورنمنٹ جو ہے اسے قبول کیا تھا اس مرتبہ سعودی عرب اور یو اے ای بہت زیادہ ان ریلیونٹ تو ہو چکے ہیں لیکن وہ پھر سے ریلیونٹ بھی ہونا چاہ رہے ہیں اور طالبان سے پھڑا بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب اشرف غنی اور امراللہ صالح دونوں یو اے ای فرار ہو چکے ہیں اور دونوں اس وقت یو اے ای کے اندر موجود ہیں لیکن اس سب کے اندر آپ یہ خبر دیکھیں جس نے اشرف غنی اور امراللہ صالح کی نیندیں حرام کر دی ہیں بسم اللہ خان ان یفتالی یہ دو لوگ ہیں جو طالبان کے خلاف اور افغانستان کے اندر حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے افغانستان میں تباہی مچانے کا الزام لگا کر یو اے ای نے انہیں اپنے ملک سے بدخل کر دیا دونوں جو ہیں وہ تاجکستان پہنچ گئے یہاں سے تمام تر دوست ممالک جو ہیں یہ مرات اسلامی کا پیغام ہے کہ انہیں افغانستان کی جو امن ہے اور افغانستان کی آزادی اور خودمختاری کا اعترام کرنا ہوگا اور دی شوڈ ایکسپیل دا نون سٹیٹ ایکٹرز ٹو تھانکس ٹو یو اے ای جتنے غیر ریاستی اناثر ہیں ان سب کو ایکسپیل کریں اپنے ملک سے نکالیں اور ہم یو اے ای کا اس اقدام پر شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے لانگر رن کتنے نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے کیونکہ اب جو آشروات تھا امراللہ صالح اور ان سب کے اوپر سے وہ ہٹ گیا ہے کیونکہ اب یہ وہ پرفارم تو کر نہیں سکے اس حوالے سے یو ایس انٹیلیجنس کی بھی ایک ریپورٹ آئی اور یہ ریپورٹ میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں یو ایس انٹیلیجنس بیلیوز مسود جونیر یعنی قیمد مسود کے جو بیٹے ہیں امراللہ صالح نے فلیڈ افغانستان افٹر یو ایس ایڈبینیسٹریشن ریفیوز تو ایڈ مسود جونیر اپیرنٹلی فلیڈ بیفور سالے مسود جو ہے وہ پہلے بھاگا امراللہ صالح بعد میں بھاگا اور امریکہ کی انٹیلیجنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کیونکہ امریکہ نے ان کی اینڈ ٹائم پر مدد کرنے اور اس کے اندر انوالمنٹ سے انکار کیا اس لیے وہ یہاں سے بھاگے ہیں ورنہ وہ پوری امید رکھ رہے تھے یعنی کہ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ بھی کیا ہوا تھا اب یہ رپورٹ شائع کرنے کا مطلب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اب وادی پنشیر کے اندر جو آخری جنگ جو تھا وہ بھی تاجکستان بھاگ گیا ہے پنشیر مکمل طور پر فتح ہو چکا ہے وہاں پر کسی خسم کی لڑائی نہیں ہے لیکن طالبان کو نیا چالنج ہے اور وہ نیا چالنج ناظرین کرام افغان طالبان جو ہیں انہیں اس وقت دائش کا ہے دائش خراسان جو ہے وہ لگا تھا اور ان پر حملے کر رہی ہے اور اسپیشلی اگر ننگر ہر صوبے کی بات کی جائے جس کے اندر جلال آباد شہر کے اندر باقاعدہ طور پر سیریز آف ایکسپلوزن سیریز آف اٹیکس جو ہیں وہ طالبان پر ہو رہے ہیں اسے دائش خراسان کا گڑک آ جاتا تھا اور دائش خراسان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تو ثبوت دے چکا ہے کہ اس کی پشت بنائی کس طرح سے بھارت کرتا رہا ہے اور اب اس نے ٹی ٹی پی کے ساتھ الہاق بھی کر لیا کہ پاکستان کے خلاف حملے کرنے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے طالبان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اس سب کے اندر طالبان نے چالیس مہرے جو ہیں وہ پکڑے تھے لیکن اب کچھ بہت بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ایک تو میں پہلے ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ایک ملیشیا کا کمانڈر جس نے گلان زلے کے اندر طالبان کے لوگوں کو زندہ جلایا تھا اسے بھی طالبان نے زندہ پکڑ لیا ہے اور اسے مارا نہیں ہے بلکہ اسے گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ننگر ہار بلاسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے گرفتاریاں اور دائش کے بہت بڑے لیڈر اور کمانڈر جو ہیں انہیں اڑانے کا دعویٰ بھی افغان طالبان کی طرف سے آیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو جو لوگ ہیں انہیں ننگر ہار بلاسٹ کے کنیکشن کے ساتھ اندر ہی اور اس کے تناظر کے اندر گرفتار کیا گیا ہے جبکہ جو بڑی کاروائی افغان طالبان کی طرف سے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں دائش خراسان کے تین اہم ترین کمانڈر جو ہیں انہیں مار دیا گیا جلال آباد شہر کے اندر جو کہ ننگر ہار سوبے کا کپٹل ہے اور اس کا ایریا ہے اخند زادہ وہاں یہ کاروائی ہوئی ہے اور ان کے تین بڑے کمانڈر جو کہ بڑی بڑی کاروائیاں پاکستان اور افغان طالبان کے خلاف پلان کر رہے تھے انہیں باقاعدہ طور پر یہاں سے الیمنیٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں اڑا دیا گیا ہے یعنی کہ وہ مقابلے کے اندر مارے گئے ہیں تحضیر کرام یہ ہمارے سارے سیگمنٹس جو ہیں یہ افغانستان کے حوالے سے تھے اب ذرا نرندر موڈی کی بات ہو جائے اور نرندر موڈی جو ہے وہ بڑے ہی تھاٹ بھاٹ سے گیا اور پتہ نہیں وہاں پر کون کونسی ملاقاتیں ہونی تھی ایپل کے سی ای او سے مل رہے ویہ وائس پریزیڈنٹ کمالا ہارس سے مل رہے پھر قوارڈ کی میٹنگ میں جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہو جانی تھی قوارڈ کے چکر میں انٹی چائنا گیمز کے چکر میں ظاہری بات ہے امریکہ بادر موڈ لگائے گا اور اس نے استعمال کرنا ہے کیوں نہیں لگائے گا البتہ یہ کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں تھی عمران خان جب گئے اس مرتبہ عمران خان نہیں گئے صدر شیچن پینگ نہیں گئے والا ادمر پروٹن نہیں گئے لیکن عمران خان جب گئے تھے تو اس وقت بل گیٹ سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ روٹین کا حصہ ہوتا ہے لیکن انڈین میڈیا ایسا واویلا کر رہا تھا کہ اس مرتبہ تو پتہ نہیں کون سی تباہی پھیر دیں گے لیکن تباہی ان کے ساتھ اپنی پھیر گئی ہے اور اتنی جگہ ہسائی آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہوگی جو نرندر موڈی کی ہوئی ہے جو اس وقت نیو یارک پہنچا ہے اور جو بائیڈن سے ملاقات سے پہلے ہی موڈی کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے اور یہ صرف اور صرف یو ایس والا کیس ہے انڈیا والے کیس پر ہم بعد میں آتے ہیں آپ یہ خبر دیکھیں یو ایس کوٹ ایشو سمنز اگینسٹ انڈین پرائی مینسٹر موڈی اوور سک کلنگ نرندر موڈی کے یہاں پر پہنچتے ہی نرندر موڈی کو امریکی عدالت نے طلبی کے سمن جاری کر دیئے ہیں اور یہ سمن جو ہیں یہ سکھوں کے قتل عام کی وجہ سے کی ہیں اب میں آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ رکھتے تھا ہوں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو دورہ امریکہ سے قبل ہی بڑا دھچکا لگ گیا ہے اور ریاست نیو یوک کی عدالت نے سکھوں کے قتل سے متعلق کیس میں نرندر موڈی کو اس وقت سمن جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں نیو یوک کے سدرن ڈیسٹریک کورٹ کے جج جان کرونن نے نرندر موڈی کو طلبی کے سمن جاری کی ہیں سکھوں کی تنظیم جو ہے سکس فار جسٹس نے سترہ ستمبر دوہزار اکیس کو نیو یوک کی عدالت میں کیس فائل گیا جس میں نرندر موڈی کو باقاعدہ طور پر فریق بنایا گیا اسے ایک پارٹی بنایا گیا عدالت نے مجسٹریٹ جج کیترین پارکر کو کیس کا انچار جج نامزد کر دیا اور دونوں فریقین جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور دونوں فریقین جو ہیں یعنی کہ سکھ فار جسٹس تنظیم اور نرندر موڈی دونوں نے اب اس جج کے سامنے پیش ہونا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سکھوں کی تنظیم نے بھارتی وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر احتجاج کی کال بھی دی ہے جبکہ کشمیریوں کی جانب سے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نرندر موڈی کے خطاب کے دوران احتجاجی مظاہرہ کرنے کا بڑے پیمانے پر اعلان کیا گیا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ ظالم شخص کیا ہے تنظیم کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ ریاست نے پنجاب اور ہریانہ کے کسیانوں پر ریاستی طاقت کا بیجا استعمال کر کے پرتشدد کا روائیاں کی جس سے لگ بھگ چھ سو کسان ابھی ریسنٹ جو فارمر پروٹیس تھے اس میں چھ سو کسان جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے واضح رہے کہ نرندر موڈی اس وقت تین روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا تھا کہ وہ جو بائیڈن کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کریں گے یعنی کہ آفٹر یو این یو ایس کا بھی ٹور ہوگا ظاہری بات ہے یو ایس تو جاتے ہیں لیکن سارے لیڈرز یو این سے ہو کر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیکلی امریکہ کے گیسٹ نہیں ہوتے وہ اقوام متحدہ کے گیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ نرندر موڈی کا اس وقت کہنا تھا تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ جو ہے اسے نرندر موڈی کے لیے اسے لایا جا رہا ہے اب ناظرین اکرام اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر نرندر موڈی کے حوالے سے اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موڈیز رائٹس ابیوزز ان سپوٹلائٹ اہیڈ آف یو این جی ایڈریس اور باقاعدہ طور پر نرندر موڈی کی طرف سے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں بھارت کے اندر کی جا رہی ہیں وہ بھی اس وقت سپوٹلائٹ کے اندر ہیں اس کے اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب سے پہلے اب ناظرین اکرام پیچھے نرندر موڈی کے ساتھ بھارت میں کیا ہوا ادھر بھی عدالتوں کے چکر پیچھے اس سے بھی بڑا کیس اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس وقت گجرات کے اندر جو کہ نرندر موڈی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک پوری ہسٹری ہے اور اس حوالے سے اندوستان ٹائمز نے چار دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور یہ آرٹیکل تھا کہ کیوں نرندر موڈی اور عمید شاہ کی جوڑی جو ہے وہ نارکوٹیکس یعنی کہ منشیات جو ہیں ان کا ایک پورا نظام جو ہے اسے کیوں نہیں ختم کر پا رہے وہ اس وقت گجرات کے اندر اب اس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی سامنے آگئی ہیں آپ یہ خبر دیکھیں موڈی انڈر فائر ایز ہیروین ورث تھری بلین ڈالر کہ قریبی ترین دوست جو ہے اس کے پورٹ سے برامد ہوئی ہے اور نرندر موڈی جو ہے اسے باقاعدہ طور پر اس وقت انڈر فائر ہے اور ڈرگز ور شپٹ ویای ٹو کنٹینرز فرم افغانستان ٹو پورٹ آپریٹڈ بائی انڈیا پی ایمز فرینڈ اینڈ فائننسر گوتم ادانی گوتم ادانی جو ہے یہ نناصر نرندر موڈی کا دوست ہے بلکہ اس کا ایک فائننسر بھی اور یہ افغانستان سے اتنے بڑے پیمانے پر لائی جا رہی تھی آپ یہ داپرنٹ کی خبر دیکھ سکتے ہیں تھری ہنڈرڈ کلو گرام آف ہیروین ورت روپیز ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ کروڑ انڈیا روپیز میں یہ اکیس ہزار کروڑ کی ہیروین ہے تین ہزار کلو یہ گجرات کے مندرہ پورٹ سے اور یہ ڈی آر آئی جو ہے جو کہ نارکوٹکس کا انکرڈپارٹمنٹ ہے اس کے ابھی تک کا سب سے بڑا یہ اس کا آپریشن ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایران کے بندر آباس پورٹ کو بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا اور اس کے اندر ظاہری بات ہے افغان طالبان کا بھی ہم کانٹیکس پر الگ بات کریں گے کہ وہ اس پر کیسے ریسپانڈ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین سے اس طرح کے کام نہیں ہونے دیں گے اور لاسٹ ٹائم بھی جب ان کی حکومت آئی تھی دنیا میں بنشاعت کا بہران بن گیا تھا کیونکہ وہاں پر اس طرح کی ساری کاش تھی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور کانگریس بھی اس وقت بڑا زیادہ ٹاف ٹائم دے رہی ہے مودی کو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مدرا ڈرگ بسٹ کانگریس سورج والا سلیمز نریندر مودی گورنمنٹ کلیمز بریچ آف نیشنل سیکیورٹی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا بریچ ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑے اسے ایونٹ کے طور پر نریندر مودی کے خلاف لیا جا رہا ہے تو اس وقت نریندر مودی اقوام متحدہ کے اندر جھنڈے گاڑنے گیا تھا پیچھے سے بھی اس کے جھنڈے اکھڑ گئے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی تاریخی بیزتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کشمیری اور سکھ تو اعتجاج کری رہے ہیں امریکی عدالت نے سمن جاری کر کے موہ پہ ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا ہے جو کہ پورے دورے کی جو سارے ٹشن تھے اور سارے ٹھاٹ بات تھے وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ بتائیے گا اس پورے سینیریوں کو جتنی اپنیٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں افغانستان کے حوالے سے دائش خراسان کے حوالے سے اور پھر نریندر مودی کے حوالے سے انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب میں بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی اپنیٹ لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے مان پاکستان